ایفاق صاحب آج کی میٹنگ ہمارے ٹنل کاڈینیشن کمیٹی کی چیئرمن ولی حمد صاحب نے ٹنل کے بارے میں ہمیں یہ میٹنگ بلائی تھی جس میں یہاں کرنا کہ بہت اچھے معزز شہری اور بھی ایک سروس مین بھی بلائے گئے تھے میٹنگ کا مدہ صرف یہی تھا کہ سادنہ ٹنل کو لے کر دوہزار انیس سے لے کر آج تک یہ جو ہماری سادنہ ٹنل کاڈینیشن کمیٹی کام کر رہی ہے ان کی محنتیں ہیں اسی کے بارے میں ہم تھوڑا گورنمنٹ کو پوش بیک کر رہے تھے کہ سردیاں آنے والی ہیں سردیوں میں پھر ہمارے کرنا کے لوگوں کو ایک پھر سے مشکلات پیش آئیں گی جیسے کہ سادنہ پہ گاڑیوں کو پرشانی ہوتی ہے لوگوں کو پرشانی ہوتی ہے اور اسی بارے میں ہماری یہ میٹنگ بلائی گئی تھی کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ آگی جو میٹنگ تھی یہ جو ہماری ٹنل کمیٹی ہے اس کے چیر میں انہیں والی حمد صاحب انہوں نے بلائی تھی کہ ہم سب مل کر کے اس کو ایک بار پھر ہو جائیں جاگر کریں اپنی بات فٹ حکومت تک پہنچائیں کہ کیوں ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے کب ہماری باری آئے گی کہ ہماری طرف سے کوئی دیکھے گا اور جتنے میں معذر شہری تھے یا جتنے بھی لوگ تھے یہاں پر عزت والے انہوں نے سب انہوں نے ان کی بات کے ساتھ لبیک کیا کہ ہاں یہ بات جائز ہے اور جلد از جلد حکومت تک اس بات کو دوبارہ سے دوبارہ پہنچایا جائے تاکہ کرنا کی ٹنل کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہ لوگ سوچے اور ٹنگڈ کرنا کی عوام کو تھوڑی تسلی ملے آہ وقتن فوقتن ہماری ریپورٹیں جا رہی ہیں ماشاءاللہ اچھی ریسپونس آ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں نظر انداز کر رہا ہے بڑھ تھوڑی دیر لگ رہی ہے تھوڑی دیر لگ رہی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپیٹ کو تھوڑا سا تیز کیا جائے اور جلد از جلد اس پر کام کیا جائے اس کا ناؤسمنٹ کیا جائے تاکہ کرنا کی عوام کو ایک تسلی ملے اور ہم کوشش اور ان سے دوبارہ ریکویسٹ بھی کریں گے یہ ونٹر آنے سے پہلے وہ اس پر کچھ نہ کچھ اس کو اس کا عاملی جامعہ پہنائیں اور اس کا